اسلام علیکم جی تھمنیل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور قطن آپ کو ڈرانا مقصود نہیں ہے صرف آگاہ کرنا مقصود ہے ایڈوکیٹ کرنا مقصود ہے اس حوالے سے آج صبح صبح ایک ہمارے جو بہت قریبی دوست ہیں اور وہ انسیڈنٹلی ڈاکٹر ہیں اور مزید انسیڈنٹلی کے وہ کرونا کے انچارج ہیں اور مزید انسیڈنٹلی کے ان کے بھی ایک دوست ہیں وہ ایک اور سرکاری حسبتال کے اندر کرونا کے انچارج ہیں ان دونوں کے ایک تیسرے دوست ہیں وہ بھی ایک سرکاری حسبتال کے اندر کرونا کے انچارج ہیں ٹھیک ہے تو میری ایک سے بات ہوئی ہے لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ میں باقی دو کی دمائن کی کر رہا ہوں تو میں نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہو گئے آہ تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت آ رہی ہے وہ جو شیخ احمد صاحب نے فرمایا کرتے تھے مدینہ سے مکہ سے کہ قیامت آ رہی ہے اس طرح انہوں نے بھی فرمایا کہ قیامت آ رہی ہے اشو اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو کرونا کا سیکنڈ ویو آیا ہے جو ببا ہے اس کا خاص طور پر برطانیہ کے اندر اور برطانیہ جو ہے وہ جو ہوتا ہے نا ایک لیول دو لیول تین لیول چوتھا لیول انتہا کا لیول ہوتا ہے نا سڑکوں پہ بندیں مرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ اس لیول میں داخل ہو چکا ہے اور جس کے انتیجے کے اندر یورپ نے کرونا سے آنے والی تمام فلائٹ جو ہیں ان کو بلوک کر دیا اور جب انہوں نے بلوک کر دیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اب برطانیہ سے اب سعودی عرب نے تو ان ممالک سے بھی فلائٹ بلوک کر دی ہیں جن ممالک میں برطانیہ کی فلائٹ آ رہی ہیں بہت سارے ممالک نے تو اتنا کیر کیا ہے کہ انہوں نے ان ممالک کو بھی اپنی فلائٹ بند کر دی ہیں جن ممالک میں وہ آ رہی ہیں اب اس صورت کے اندر آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں پیر کے دن پہلا ہمارا یہ وی لاغ ہے آج کے دن جو ڈیٹا ایک چوبیس گھنٹے پہلے کا جو کل جاری ہوا ہے اس کے مطابق پاکستان اپنے کرونا کیسز کے حوالے سے پوزیٹیو کیسز کے حوالے سے بھی اور جسے کہنا چاہیے نئے کیسز کے حوالے سے بھی منیم لیبل پہ آ گیا ہے یہ جب ہمارے دوست احباب ہیں جو کہ مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں کرونا کے وارڈ کے ان چارج ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیز ٹو جو تھا کرونا کی جو ویو ٹو تھی وہ ڈائی ڈاؤن ہو رہی تھی اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ فروری مارچ اور تک یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی فش ہو جائیں گی اگر برطانیہ سے آ آ گیا جس طرح کے ایک شخص ہے جس نے ایران سے آنے والے ظاہرین کو کرنٹائن کرنے کی بجائے سب کے گیٹ کھول دیئے تھے اور سب کو ان کے گھروں میں جا کے اور محلوں میں جا کے اور پاکستان کی گلیوں میں جا کے کرونا پھیلانے کا لسنس جاری کر دیا تھا اور شخص کو کوشش نہیں نہیں پوچھا وہی اب ورجن اٹلانٹس ہو یا بریٹش ایر لائن ہو اس کی فلائٹ کے آگے دھمال ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے تصویریں تو دیکھ لی ہوں گی اب یہ شخص پتہ نہیں پاکستان تباہ کرنے آیا ہے برباد کرنے آیا ہے پاکستان سے کوئی بندہ بدلہ لینے آیا یہ ہیومن سمگلر جو ہے یہ انسانی انسانوں کی سمگلنگ کر کے یہاں سے پیسے کمانے والا یہ شخص جو ہے یہ پتہ نہیں یہاں سے پاکستان سے کون سا بدلہ لینے آیا یہ آپ اس کو کسی فرقہ برانہ رنگ میں مت دیکھئے گا کیونکہ ہم نے وہ بات نہیں کی لیکن پہلا مریض تو ایران سے ہی آیا تھا نا پاکستان کے اندر جو کراچی میں جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے بیماری آ رہی ہے اس کو روک نہیں چلیں اب تو یہ نکل گیا نا اس میں سے اب تو نکال دے نا اس کو یہ جو تاثب ہے یہ جو جہالت ہے اس کو اب تو نکال دے کہ ہم نے کاؤنٹر سکور مارنا نہیں جی نہیں وہ ایران چھے نہیں وہ شہدی عرب چھے آنے والے کوہ آتا ہے شہدی عرب چھانے والے ٹھیک مار دیں اس کو گولی مار دیں اب تو یہ باہر نکل گئے نا دونوں ایران اور سعودی عرب پاکستان کی لڑائی میں سے اب تو برطانیہ کا مسئلہ ہے نا اور برطانیہ کے ساتھ اگر کسی کے مذہبی تعلقات ہیں تو ہم ان سے معافی مانگ لیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے نا اور اس لیے اس وقت جو سے آنے والی ہارڈ فلائٹ جو ہے وہ موت کا سندیسہ ہے بھائی جنہوں نے آنا ہے وہ پندرہ دن بعد آ جائیے گا بھائی تین ہفتے بعد آ جائیے گا ایسی کونسی قیامت ہے کہ آپ نے ابھی ہی آنا ہے چلیئے وہ جو آ آ آ آ مامو کا بیٹا کامران جو تھا آ آ وہ جو چونتیس کامران آ وہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں دھمکی دی ہے دھمکی دی تو پھر ہم نے قبول کیے کہ اگر جناب آپ نے اس کو قبول نہ کیے تو ہم وہ فنا فنا convention کے تحت انٹرنیشنل فورم پہ جا گیا آپ کی چھترال کریں گے تو جب یہ آ گیا تو پھر ہاتھ پاؤں پھول گئے تو پھر اسی وقتی لینڈ کروانا پڑ گیا پرسنلینڈ ہو گیا نا وہ ٹھیک ہے نا وہ چالیس میں سے میرے خیال چونتیس لوگ آئے ہیں اور باقی چھے ادھر ادھر ہو گئے ہیں اب برطانی حکومت ان کو پکڑے گی اور پکڑ کے دوبارہ ہمیں بھیجنے کی کوشش کرے گی لیکن چلیے یہ تو یہ ایک صورتحال ہو گئی لیکن برطانیہ سے ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہمارا ایمان نامکمل رہ جائے یا ہم تھاں کے اوپر مار جائے تو لہٰذا برطانیہ کے ساتھ دو سے چار ہفتوں کے لیے اگر فلائٹس بند بھی کی جارتی ہیں اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے آج کا دن ہے صرف ہمارے لیے اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو پھر آپ جولائی اگست تک کرونا لیں اور زیادہ ہارڈ کرونا لیں اور زیادہ سخت کرونا لیں زیادہ لوگوں کی امواد لیں ظاہرے وہ تو ساتھ ساتھ سو کنال کے گھروں میں رہتے ہیں نا ان کو کیا مسئلہ پڑتا ہے یا انہوں نے تو فلائٹ پکڑ کے برطانیہ واپس بھی جانا ہوگا تو اپنی واپسی کا رستہ یہ کھلا رکھنا چاہ رہا ہوگا یہ جو شخص ہے یہ جو بدبخش شخص ہے یہ پتہ نہیں اپنی واپسی کا رستہ کھلا رکھنا چاہ رہا ہو کہ اس سے بھاگنے کی کوئی جلدی ہو کہ میں بھاگنے لگوں تو پڑا چلے فلائٹس باندھ ہیں تو لیکن آہ having said that اس پہ بہت شدید قسم کا سنجیدہ قسم کا اور سنسٹیف سکون کا رد عمل دینے کی ضرورت ہے ہمارے پاس اگلے چوبیس سے اٹھاریس گھنٹے ہیں برطانیہ کے ساتھ فلائٹس بند کرنے کے لیے آہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بقاعدہ کام رہے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے آہ اس صورتحال کو اگر پروپرلی اڈریس نہیں کیا جاتا یا کنٹرول نہیں کیا جاتا صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے اور خراب کیا ہو سکتی ہے کہ کرونا کی جو نئی سٹرین آئی ہے یہ ان کے خیال میں نئی سٹرین ہے اس کی نئی خصوصیت ہے انیس پوریاں اوریاں لیکن یہ سٹرین ہے یہ وہ نہیں ہے سرطان گل والی نہیں ہے یہ سٹرین ہے اس کی یہ نئی سٹرین جو سامنے آئی ہے اس کے نتیجے میں ایک اور ڈیزاسٹر ہوا ہے اور وہ ڈیزاسٹر کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی ویکسین بنائی گئی تھی اب تک دنیا بھر کے اندر وہ ضائع ہو گئی کیونکہ یہ اس سٹرین کا جو برطانیہ کے اندر اب اپیر ہوئی ہے اس کا علاج تو اس میں ڈال آئی نہیں گیا تھا اور اب یہ نہیں کیا جا سکتا کہ پڑا آنی بڑی ہوئی ویکسین کھولو تو مچ علاج پا جا نہیں اب ساری ویکسین نہیں بنے گی اگرچہ اس کے اندر کوئی دیر نہیں لگے گی مطلب کہ صرف مینوفیکچرنگ ہی ہوگی بس اس کے اندر اس ٹرین کا اضافہ کر دیا جائے گا تو لہٰذا ویکسین تو اب گئی آگے ٹھیک ہے ویکسین کا لگنا جو ہم پاکستان میں مارچ اپریل میں اور اس وقت میسیو لیول کے اوپر یہ پروڈیوس ہو چکی تھی بلینز اف ڈالر کی تھی بلینز اف ڈالر کا آر این ڈی ہوتا ہے نا آر این ڈی تو وہیں پہ ہے ٹھیک ہے صرف آپ نے پروڈکٹ بنانی ہے جو مشکل سے دس سے پندرہ بیس پرسنٹ ہوتی ہے میکسیمم توٹل پروجیکٹ کا تو وہ دس سے بیس پرسنٹ کا آپ لاؤس سمجھ لیں لاؤس تو نہیں کرتی نا کمپنیاں تو لہٰذا آپ کو لگنے والی ویکسین کی قیمت ڈبل ہو گئی پہلے اگر وہ ہزار روپے میں لگنی تھی تو اب وہ ہزار سے بائیس سو روپے میں لگے گی کیونکہ انہیں پہلے اپنی ضائع کرنی پڑے گی تو وہ میرا مطلب ہے خسارہ کھانا نہیں کرو آئے ہوئے انہیں وہ خسارہ کھانے کے لیے تو نہیں آئے ہوئے تو لہٰذا انہوں نے اپنا وہ والا لاؤس جو ہوگا وہ اگلی میں ڈالنا ہوگا اور اگلی میں ڈال کے وہ کرے گے انڈیا جو ہے وہ بھی بڑے میسیف لیول کے اوپر مینوفیکچرنگ کر رہا ہے اس وقت اس کی بھی ساری اب تک کی ضائع ہو گئی اور باقی جو امریکہ کرنیڈر چائنہ وغیرہ کی بھی اڑ گئی ٹھیک ہو گیا اب یہ جو نیا آہ سٹرین آئے گا آہ اس کا بھی وہ اس کے اندر وہ کاؤنٹر ڈال کے اور پھر اس کی کریں گے اور جنہوں نے اب تک تجرباتی طور پر لگوا لی ہے وہ بھی تلے گئے وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے دوبارہ کھلے ہو گئے کیونکہ یہ نئی جو سٹرین ہے آہ اس کا آہ جو ہے اس میں نہیں ہے جو وہ لگوا چکے تو ایک تو یہ آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرنا تھا آہ بس دعا آپ کی یہی ہے کہ آج کے دن یہ آواز اٹھائیے کہ برطانیہ کے ساتھ فلائٹس بند کر دی گئے دنیا کے ہر حساس ملک نے نہ صرف کہ برطانیہ کے ساتھ آنے والی فلائٹس بند کر دی ہیں بلکہ ان وہ مالک کے ساتھ بھی فلائٹس بند کر دی ہیں جہاں پہ برطانیہ کی فلائٹس آج کے دن تک لینڈ کر رہی ہیں اور ہم بد قسمتی سے وہ ملک ہیں کہ جہاں پہ برطانیہ فلائٹس آ رہی ہیں کیوں کہ آہ virgin Atlantic جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا تصویریں بھی آ گئیں ہیں لیگے بچ منٹ کا یار ٹھیک ہے اور بریٹیش یہ ہیارویز جو ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ مقامی عاملی چول ڈسٹریویشنک کون ہے ٹھیک اللہ آپ کو آسانیہ تا کرے آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق تک موسیقی